ہیلو سٹوڈینٹس آج ہم اس ویڈیو کے اندر ایک سٹوری کریں گے جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کلاس سکس کے لیے لیسن نمبر ون ایٹیل آف ٹو برڈز ایٹیل آف ٹو برڈز تیل مینز ایک کہانی ایک سٹوری یہ جو سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ایک مدر برڈ ہے اور اس کے دو ینگ ونس ہیں اور وہ فوریسٹ کے اندر رہتے ہیں جو مدر برڈ ہے وہ ایک دن سٹورم آ جاتا ہے اس کے اندر وہ کلڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اور جو ینگ ونس جو برڈز ہیں دونوں وہ بہت ہی سیپریٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور بہت دور دور ستان کے اوپر ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے وہ کیا کرتے ہیں جو دونوں ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوم کو پاتے ہیں دونوں کا گھر جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے ابھی اپنے سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک بار جو ایک برڈ ہے وہ اپنے ٹو بیبیز نیو برن بیبی کے ساتھ فوریسٹ میں رہتے ہیں وہ کیا ہے ان کا جو نیسٹ ہے جو گھوسلا ہے وہ کہاں ہے ایک بہت اٹھا اور ٹال لمبے اور ایک چھائیہ دار رکش کے اندر ہے وہاں پہ جو مدھر برڈ ہے وہ ان کی ٹیک کیر کرتی ہے دیکھ بھال کرتی ہے ڈے اینڈ نائٹ دن اور رات ان کی دیکھ بھال کرتی ہے ایک دن کیا ہوتا ہے ایک بہت بڑا طوفان آ جاتا ہے بادل گرجتے ہیں بزلی کڑکتی ہے اور بارش ہوتی ہے اور تیج ہوا بہتی ہے کہ بہت سارے جو پیڈ ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں اسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹول ٹری ہے جس کے اندر ہمارے بیبی برڈ رہتے ہیں جو برڈ ہیں وہ بھی کیم ڈاؤن نیچے گر جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایک بہت بڑی برانچ جو ہے وہ ہٹ کرتی ہے ان کے نیسٹ کو گھوس لے کو اور اس برڈ کو جو ان کی مدر برڈ ہے وہ مر جاتی ہے فورچنیٹلی بھاگے سے کیا ہوتا ہے جو دو بیبی برڈ ہیں وہ اس طوفان میں بچ جاتے ہیں اور اس فورسٹ کے اندر ایک دوسرے سے دوسرے ستھان پر گر جاتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ کیو کے پاس جاتا ہے گرتا ہے اور اس کیو میں جو ہیں وہ روبرس گینگ آف روبرس لٹیروں کا سمو ہے اور اس کے پاس جا کر گر جاتا ہے دوسرا جو برڈ ہے وہ ریشی کے آسرم کے بھار تھوڑا سا دور اس کے پاس سے گر جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب ڈے پاس ہو گئے ہیں دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے ہیں جو بیبی برڈ ہیں وہ بگ برڈ بن گئے ہیں ایک دن کیا ہوتا ہے وہاں کا جو راجہ ہے اس کنٹری کا راجہ ہے وہ فورسٹ میں ہنٹنگ کے لیے آتا ہے سکار کے لیے آتا ہے وہ ایک ڈیر کو دیکھتا ہے اور وہ اس کے پیچھے گھنے جنگل میں ڈیپ فورسٹ کے اندر چلا جاتا ہے اس کے بعد جو راجہ ہے وہ اپنے راستے کو گھم کر دیتا ہے راستے میں ہی کھو جاتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے وہ کہاں ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے لمبے سمیں تک رائیڈ کرتا ہے گھوڑے کی سواری کرتا ہے اور جنگل میں ایک سائیڈ پہنچ جاتا ہے پہنچتا پہنچتا وہ سواری کرتے کرتے ٹائرڈ ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا ہورس ہے وہ بھی تھک جاتا ہے وہ اس کو اپنے ایک پیڑ کے نیچے باند دیتا ہے اور وہ نزدیک اس کیو کے پاس میں کھڑا ہو جاتا ہے اس سمیں سڈنلی اچانک سے ایک آواز اس کو سنائی دیتی ہے کیا آواز سنائی دیتی ہے کوئی کھاریا جلدی کرو کیا کون ہے کوئی پیڑ کے نیچے ہے اور کیا ہے یہ سب باتیں کون کہہ رہا ہے یہ جو برڈ ہے جو اس کیو کے پاس گرا ہے جہاں اس میں رو بیسٹر سے ہیں جہاں اس میں لٹے رہے ہیں وہ برڈ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اس کی دویلس لے لو ایک ویکتی ہے جو بھارک کھڑا ہوا ہے اس کے آبوشن لے لو اور اس کا گھوڑا لے لو جلدی کرو otherwise وہ کیا ہو جائے گا سلپ اوے ہو جائے گا بھاگ جائے گا راچہ یہ سب چیز جس ان کے حیران ہو جاتا ہے amazed amazed means حیران ہو جاتا ہے he looked up and saw a big brown اور وہ اوپر دیکھتا ہے بھئی پیڑ کے اوپر سے آواز آ رہی ہے وہ پیڑ کے اوپر دیکھتا ہے تو وہاں پہ ایک brown bird ہے جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ یہ سن کر بالکل faint voices آتی ہیں اس کو کہاں سے آتی ہیں faint voices means گفا کے اندر سے cave کے اندر سے ان robars کی لٹےروں کی دھیرے دھیرے باتیں کرنے کی آواز آتی ہے راجہ کو تو راجہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے quickly وہ اپنے ہورس پہ بیٹھ کر اور بہت جلدی اپنے گھوڑے کو دوڑا کر دور چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ نیکس پیریگراف کی سمری دی ہوئی ہے ہمیں راجہ دور چلا جاتا ہے اور ایک similar voice again سنتا ہے دوسرے پیڑ کے پاس جائے گا تب ویسی ہی آواز سنتا ہے اور لیکن وہ جو bird ہے وہ different type کا bird ہے اس کا جو بیہیو ہے وہ different ہے وہاں جا کر وہ رشی کے پاس رہتا ہے اور رشی اس کے بیہیو کو explain کرے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بہت ہی مطلب تھوڑی سی دیر میں ایک آسرم اس کو دکھائی دیتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے آسرم پہ جانے کے بعد راجہ بلکل تھکا ہوا ہے وہ جو ہے بلکل tired ہے اپنے ہورس کو tie up کرتا ہے وہاں پہ اور tree کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اسی سمیں اس کو ایک ویسی ہی جنٹل ووئیس سنائی دیتی ہے اور کیا کہتا ہے وہ اور وہ جنٹل ووئیس دوسرے بیبی برڈ کی ہے جو رشی کے آسرم کے پاس گرا تھا وہ کہتا ہے welcome to the آسرم آسرم میں آپ کا سواگت ہے سیر please آپ اندر آئیے اور آرام کیجئے the رشی will be بیک سون رشی بہت جلدی ہی واپس آ جائیں گے اور کیا اوفر کرتا ہے اس کو کہ آپ cold water لیجئے اندر ایک port ہے جس کے اندر cold water ہے پانی پیجئے آپ اپنے آپ کو make yourself comfortable کیجئے اپنے آپ کو comfortable means آرام کیجئے جو king ہے وہ اس پو دیکھ کر بہت ہی بیگ ہے براؤن ہے اور پیڑ میں بیٹھا ہوا ہے وہ بہت amazed ہو جاتا ہے راجہ حیران ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے one look like the other bird وہ bird بھی اسی طرح سے دکھائی دیتا ہے جو outside the cave جو cave کے بھار تھا راجہ نے خود سے یہ کہا اپنے آپ سے کہا بھائی ہے وہ کون ہے میرا بھائی ہے اور بھائی کیا ہے وہ میرا مطلب he has made friends with roberts اس نے جو دوستی کی ہے وہ لٹیروں کے ساتھ کی ہے اب وہ وہ وہی کام کرتا ہے وہی باتیں کرتا ہے جو لٹیرے کرتے ہیں وہ مجھ سے اب بات نہیں کرتا اسی سمیں کیا سبد بولتا ہے یہ دیکھو جیسے اس برڈ نے بولا ریشی کہتا ہے welcome sir آپ کا سواگت ہے راجہ کو کہتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا گھر ہی سمجھیں ہم ہی سمجھیں جو ہے وہ ریشی کرنے کی رکھتا ہے ریشی کرتا ہے اور پھر ریشی سیئر کروں گا میس آپ کھانا کھانا یہاں پہ بھوجن کر راجہ کیا کہتا ہے کہ ریشی کو سٹوری بتاتا ہے کہ ایسا ایک برڈ ہے سیئم برڈ میں نے دیکھا ہے اس نے مطلب فورسٹ میں ہے راجہ اس میں فل اپ سرپرائز ہے اس کو جب یہ سب ساری چیزیں ریشی کو سیئر کرتا ہے تو جو ہولی مین ہے جو ریشی ہے وہ سمائل کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اس کو پتا ہے دو برڈ ہیں بٹ وہ کس کا ایفیکٹ ہے وہ ہے کمپنی ون کی جیسی ہم سنگت میں رہتے ہیں کیا ہوا کہ وہ روبرز کی سنگت میں رہتا ہے بری سنگت میں رہتا ہے اس لئے وہ بری طرح سے بات کرتا ہے اور اس کا انٹینشن غلط ہوتا ہے اور جو یہ برڈ ہے میرے ساتھ رہتا ہے یہ میری کمپنی میں رہتا ہے میرے ساتھ رہتا ہے تو جو برڈ ہے وہ کیا ہے ان کی باتیں ریپیٹ کیا ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے جو بار بار سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس برڈ ہے وہ کیا کرتا ہے ریشی کیا کہتا ہے بھی آپ اندر آئیے اور ریشت کیجئے اور میں اس پلیس کے بارے میں اور بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا ان برڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آئی ہوپ آپ کو یہ جو سٹوری ہے وہ بہت لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں